السلام علیکم فرینڈز ویڈیو ٹیوٹیب چینل ایج سر پوانا پیجا نمید ہے سب دوست کہجیس ہوں کے لئے دوستو بادل بغیر آئے ہوئے ہیں موسم کافی بہترین ہوا ہے گرمی کے لئے آج سے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی کم ہے اور ایک بوتر ہم نے دوستو اپنے اڑھائے ہوئے ہیں بڑے ایک بوتر نکال لے تھے آج جو کہ تمبل ہیں موسم بڑا پیارا ہم ان کا چلیں ہماری نئے چھیڑتے ہیں چکر شکر لگواتے ہیں تو یہ ایک بوتر اوپر جہاں اپنے اڑے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا جونسرہ بوتر ہے وہ ہر ہے یہ غلاب سی رہا ہے یہ چینہ آ رہا ہے بیٹے مارتا با یہ باقی بیٹھ ہی ہیں بڑے بوتر یہ شاہ سی رہا ہے یہ جونسری کچھ نیچے بتھ رہا ہے یہ سلیٹا وہ پیچھے جو ہے پٹھا اپنا جونسرا تو اس طرح سے ہی دوستو ٹریننگ ان کی شروع کر دی ہوئی ہے اور اب بڑے بوتروں کو بھی جہنام ٹرین کرنا شروع ہو گیا میاں ہستہ ہستہ ابھی یہ آج پہلی دفعہ اڑا چینہ سار ہونے کے بعد اور جونسرا بھی بڑھا یہ پہلی دفعہ اڑا ہے جو بڑا سلو اڑتا تھا اپنا وہ غلاب سرا بھی حراب پچھلے دن اڑا تھا ایک دفعہ باقی سمجھ لیں کہ آپ نہ بھی یہ بالکل نہیں ہوئی ہیں تمبل ہیں تو نیک بوترہ آج نہیں نکال لیں ہیں نار نکال لیں ہیں باہر مادیاں وغیرہ جو انام نے اندر ہی رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ مادیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو مادیاں آج نہیں نکال لیں کیونکہ موسم اس طرح کا ہے کہ آنڈی شاندی آ سکتی ہے تو تھوڑے کبوتر نکال لیں ہیں جو کہ تمبل ہیں پانچ دس منٹ اڑیں گے فرس ٹیم اڑے ہیں کبوتر کھڑے ہوئے میں انہیں والا بلیڈ جو ہوتا ہے نا دوستو جو پروازی کبوتر ہوتا ہے اس سال بعد بھی اڑا ہونا تو پندرہ منٹ کم سے کم جو ہوتا ہے نا چھک بوتر لازمی اڑتا ہے پندرہ منٹ سے لے کے پونہ گھنٹا یہ آپ چیز چک کر لیں آپ کے باس کوئی بھی اچھک بوتر ہے نا جو جس کی پرواز کوئی پانچ سات گھنٹے ہے وہ اب سال بعد بھی اڑائیں گے تمبل بھی ہوگا نا تو وہ پندرہ منٹ سے لے کے پونہ گھنٹے کے درمیان لازمی اڑے گا تو یہ اڑنے کبوتر کی نشانی ہے تو جو عام کنٹ اٹھا ہوگا وہ دو گڑوں بھی بس پر کھول کے بیٹھ جائے گا اب یہ دیکھیں نا اتنی دیر بعد سار ہو گئے ہیں کبوتر کھینچے رہے ہیں مینے دیر مینے بعد نکلے ہیں اور یہ کبوتر جو ہے اب دس منٹ ہو گئے ہیں کھڑے ہوگے ہیں ہوا چل رہی ہے تھوڑی سی ہوا تیز ہی ہے لیکن ہوا میں بھی یہ گڑے لگا رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ تنبل پونہ نا ان کا کام ہو جائے دیکھیں پیچھے سے ہارا کبوتر تیز ہو کے ہوا میں نا ہوا مزے کی چل رہی ہے ویڈیا میں بھی شاید آواز آ رہی ہو یہ زیادہ یہ بھی دوستو شروع شروع میں نا یہ دس پندرہ بیس میں ڈھوڑیں گے آدھا گھنٹا یہ دیکھیں یہ مو کھول کے بیٹھا ہے یہ چینہ نے بھی مو کھولا بھی تنبل ہے یہ فرس شاہ موڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کبوتر باقی بڑا جنسرہ تھا یہ آرہا جنسرہ اپنا ہوا تیز ہو گئی ہے یہ آپ کو جنڈے سے آئیڈیا ہو رہا گا دوستو تو اس کا پتہ نہیں ایک پرک ہو کیا ابھی اس میں اس کا ایک پرک کام ہو گیا پہلے تو اس کے پرک پورے تھے یہ دوست ایک بچہ ہم نے کھول دیا نیا بلکل یہ والا چینہ اس کو ہم نے کھول دیا یہ بھی ہم نے پکڑا تھا کچھ پہلے یہ چک کریں یہ شہزادہ اپنا جنسرہ اس نے ازرال گوڑ بدل لی ہے دھوم میں یہ زیری کے ساتھ لگا ہے اس نے بڑے زیٹی نے انڈے دے دیا تھے ہم نے لادہ ہی کر دیا نار لادہ مادی لادہ یہ دیکھیں دوستو شہزادہ یہ دوستو کبوتر اپنا اس کا ہی جو ہے نا یہ بیٹا ہے جو وہ سامنے بیٹھا ہے یہ دیکھیں ابھی مو کھولے ہیں میں انہوں نے دس پندرہ میٹر اڑنے کے بعد ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ تمبل ہیں اور جو عام کبوتر ہے وہ تو دو گڑے بھی نہیں لگاتا ہے جو نیا سار ہوا ہو جو اڑنے والا نہ ہو باقی وہ ہرا اوپر کھڑا ہو ہے یہ دیکھیں یہ بادلوں میں تو یہ بھی آجے کبھی آپ اس کا پر دیکھ رہے ہیں کیسے کندہ چلا رہا ہے تیز 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 اب یہ تمبل کبوتر ہے نا جب یہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا پھر یہ ہلکا ہلکا پلاں مارے گا باقی یہ کسی کا ہے دوستو ساتھ یہ اپنا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی بیٹھ ہی جائے گا یہ دیکھیں دس پندرہ میں ڈورے ہیں تو پر جو ہے نا کھول کے بیٹھ گئے ہیں وہ پیچھے جونسرے کو دیکھیں وہ بیٹھا ہوگا ہے تو ہوا موسم ٹھیک ہے آندھی نہ آئے اتنی کا ہوا چل رہی ہے بارش نہ ہو تو بڑا ایڈیال موسم ہوتا ہے کبوتروں کے لیے یہ چیک کریں دوستو یہ جونسرا اپنا یہ گرنگو والا کبوتر اوپر آیا ہے یہ دیکھیں ہوا تیز ہے یہ ہوا میں کبوتر جا رہا ہے یہ اپنا ہرائے ساتھ باقی دوستو بچہ ہم نے کھولا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بچہ ہے اور ابھی اس کے اب بھی ہی میں نے پر دو چائر منٹ پہلے کھول کے اس کو باہر چھوڑا ہے یہ دیکھیں ایک یہ بھی چھوٹا سا بچہ کھولا ہوگا ہے اس کے علاوہ یہ جو نیلی انکھو والا دوستو ہم نے بچہ پکڑا دنا یہ بھی باہر چھوڑ دیا میں نے باندھ کے میں نے کہاں دیکھیں گے اگر یہ دوڑے شوڑے لگائے گا تو اس کو کچھ لمبار سا رکھیں گے کوئی پندرہ بیس دن نہیں تو ہفتے کے بعد اسے کھول دیں گے اگر یہ پکڑا ہے کسی کا اس نے جانا تو یہ چلا جائے ایک دوستو بچہ میں نے اور باہر چھوڑا ہے کھولا بی رنگ والا باندھ کے وہ کدھر گیا وہ بیٹھا ہوگا یہ دوستو کنالی کے پاس یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے پکڑا تھا اور اس کو جو انہ بھی میں نے کھول دینا ایک دو دن بعد کافی دن سے یہ جال میں تھا اس کو کافی ٹائم ہو گیا پندرہ بیس دن ہو گیا ہم پکڑے ہوئے یہی بچہ ابھی تک واحد جو بڑے دنوں سے ہمارے پاس ہے اور ہم نے کھولا نہیں ہے نہیں تو جو ہمارا ٹریک ریکورڈ ہے نا ہفتے بعد چار پانے دن بعد ہم بچہ بچہ کھول دیتے ہیں اتنا لمبا نہیں رکھتے ہوتے لیکن اس کی جو ابھی قسمت میں دانہ پانی زیادہ تھا تو یہ کھائی جا رہا تھا اب اس کو چھوڑ دیا باہر آج باندھ کے چھوڑا کل کا دن بندہ رہنے دوں گا پرسوں اس کے پر کھول دوں گا اس نے جانا تو چلا جائے ادھر کیا کبوتر یہ دیکھیں دوستو یہ پھیل رہا رہا باقی یہ کبوتر ہے ابھی وہ دیکھیں یہ گلشنے لگ گیا کبوتر یہ جب کبوتر اڑتا ہے نا تین تین چارجر پانچ مہینے بعد وہ الٹیاں کر رہا ہے اصل میں یہ الٹی بلا دوستو کیوں کر رہا ہے اس کو جب میں نے نکالا تھا نا اس سے پہلے میں نے یہ اندر تھا اور ایک دو کبوتروں کو دانہ ڈالیا اور اس نے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ پیٹ بھر کے دانہ کھا لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو پکڑ کے باہر چھوڑ دیا پہلے یہ اتر نہیں رہا تھا نیچے اپنا بدام سے رہا تو رجاوہ تھا اور وہ تمبل ہے اڑا تو وہ الٹیاں کرنے لگ گیا تو یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کبوتروں کو بوکھا رکھے نورمل سا دھنا ڈال کے نہ تب اڑھاتے ہیں پھر اس کو دوائی دے دیتے ہیں تھوڑی سی ابل تو پانی پیے گا تو یہ سیٹ ہو جائے گا یہ وجہ ہے اس کے گلشنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ ہرا دوستو نیچے آ رہا یہ شرزادہ آجا یہ چک کریں اور بپر شیر دیکھیں پر اس طرح کھول کے بیٹھ رہے ہیں جیسے بڑے اڑکے آ رہے ہوں صبح کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوستو پروازی کبوتر ہیں سارے اپنے اور اچھا ٹائم کرنے والے کبوتر ہیں جن کو بھی آج میں نے باہر چھیڑا فرس ٹائم چھیڑا آج انہیں یہ والے نہیں اڑھا جتے پہلے ہم نے دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسے ایڈیا ہو رہا ہوگا کہ بھی بلکل تمبل ہے یہ اپنا چٹا باقی سائیڈ سے جو ہے نا اتروں کا لکھا سا ہو چکر لکھ باتیں بچے دوستو یہ تین چار اپنے اور ہم نے چھوڑ دینا ہے دو چار دن کی بات ہے یہ بھی اڑتے نظر آ رہے ہوں گے یا یہ باگ بھوک جائیں گے یا یہ لگ جائیں گے چل بھی شاصر ہے یہ نہیں اڑا بس ابھی یہ دوستو کچھ کبوتر نہیں اڑے ابھی تمبل ہیں آہستہ آہستہ ایک دو دفعہ اڑ گئے تو انہوں نے رکنا نہیں ہے یہ دیکھا یہ اپنا بچہ یہ پہلے بھی اڑکے آیا تھا یہ وہ ہی نیا بچہ جو اس دن ہٹ رہا تھا نا سائیڈ پہ اب یہ سیٹ ہو گیا باز کا دوستو ایسے ہوتا ہے کہ کبوتر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی کبوتر اندر سے بیمار ہوتا ہے بخار ہوتا ہے کبوتر کو اور بظاہر دیکھنے میں وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے میں سمجھ نہیں لگتی اور ہم اسے اڑا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر کبوتر ڈولنے لگ جاتا ہے باز کا گر بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ اچھا بلاتے اڑتا تھا اس کو ہوا گیا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبوتر کی طبیعت وغیرہ خراب ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہم اس کو اڑا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس دن ڈول رہا تھا میرا خیال اس دن تھوڑا بیمار تھا آج یہ سیٹ پھیر رہا ہے بگی ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور بادلوں کی اندراج ہم نے کبوتروں کی ٹریننگ کی ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کو مزا آئے گا جب یہاں سے ہم پلہ ماریں گے تو آپ دوستو کو بھی دکھائیں گے ذرا تھوڑے سے یہ تمبل پونہ ان کا کام ہو جائے پھر ان کو ہم اکٹھے چھڑیں گے سارے کبوتر تو دیکھ کے آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ تعالی سب دوستو کو شوق کروائیں گے اچھا یہ اوپر ایک دوستو آیا بچا بادلوں میں وہ اوپر آگیا جھت پہ کافی ہائٹ پہ ہے فیلال بچا لگ رہا ہے کبوتروں کا ذرا جال شال پہ بٹھائیں دیکھتے ہیں کیا کبوتر دوستو ماشاءاللہ کافی سارا ہے ہمارے پاس ابھی کچھ کبوتر ریڈی بھی ہو رہے ہیں یہ دو تی نام اور کھول دیں گے تو کبوتر ہی کبوتر ہو جائیں گے مزید سار ہم نے بائی زیادہ چھوڑے ہوتے ہیں کٹے بجے کم چھوڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اوپر بیٹھ گیا ابھی ان میں سے بھی ساتھ آٹھ اوپر جا سکتے ہیں کٹے کٹے سارے ایک دو چار پانچ ہی ہوتے ہیں باہر ہمارے نکل کے دوستو وہ تو اوپر سے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو ویڈیو اپساندہ ہی ہوگی چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل اگن کو دبالے تک نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں آ رہے ہیں تب تک اللہ حافظ